اسلام علیکم آپ کا میرزان فیرالی سلطانی ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدم میں حضرت ہے اس وقت ہم ایک سگزوں میں ایک تقافتی میں سے موجود ہیں قدرت نے بلتستان کو جہاں ڈیگر بے پناہ خوبصورت بناظر سے نوازہ ہے وہاں موجود بلند و بالا چوٹیوں کے باعث یہ کھتہ دنیا بر کے سیاہوں کوئے پیماؤں اور مہم جعہوں میں مقبول ہے اس کے ساتھ ساتھ کتے میں مذہبی سیاہت کے بھی بہت بڑے مواقع موجود ہیں یہ سرزمین مختلف تہذیبوں اور ثقافتوں کے حامل رہی ہے کئی اہم آثار آج بھی بلتستان کے کئی مقامات پر موجود ہے سکردو منتھل میں واقع بودمت کے موجود آثار بودیزم کے نادر اور نایہ باقیات میں سے ایک ہیں یہ پتھر سکردو سے جنوب کی جانب تین کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے بودہ راک سے موسم اس بڑے پتھر پر مکمل دربار کی صورت میں بیٹھے کئی بودہ کی تصاویر بنی ہوئی ہیں بڑا بودہ درمیان میں بیٹھا ہے جس کے دائیں بائیں دو بودہ کھڑے دکھائی گئے ہیں جبکہ اطراب میں کئی بودہ دربار کی صورت میں بیٹھے ہیں ماہرین کے مطابق یہ ہزار ایسوی سے پیلے کا ہے اس لئے اس پتھر کو آثار قدیمہ کے طور پر محفوظ کر لیا گیا ہے کہا جاتا ہے اس دربار میں مرکزی تصویر گوتم بود کی ہے بودہ راک اس حوالے سے منفرد ہے کہ اس طرح مکمل دربار کی صورت میں موجود اس نوعیت کا پتھر کہیں اور موجود نہیں ہے اس آثار قدیمہ کو دیکھنے ملکی وغیر ملکی ہزاروں کی تعداد میں سیاہ یہاں آتے ہیں یہاں سے سکردو کا خوبصورت نظارہ بھی کیا جا سکتا ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہے اپنے محضبان فضالی سلطانی کو اجازت دیجئے گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملتے ہیں لعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ